الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین واسبالات والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآسحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلفا من بعدهم خلف ادعو الصلاة واتبعو الشہبات فسوف يلقون غیّا صدق اللہ العزیم اسبالات والسلام علیك يا رسول اللہ اسبالات والسلام علیك يا حبیب اللہ اسبالات والسلام علیك يا نبی جلللہ اسبالات والسلام علیك يا نور اللہ وعلا آلک وآسحابک يا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا ومولانا محمد النبیج الامیج الحبیب العالی القدر العزیم الجاہ وآلہی وصحبه وبارک وسلم جزاكم اللہ خیرہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی پیارے دفانوں ایک سوال کئی دنوں سے گردش کر رہا تھا اور میں خود بھی اس کا مشاہدہ لوگوں کی زندگی میں کر رہا تھا وہ سوال اور وہ مشاہدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی بڑا شوق ہے بڑا ذوق ہے بہت سارے ہمارے نوجوان ماشاءاللہ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ممبئی کی سرزمین پر خاص طور پر مسجدوں میں جو نوجوانوں کی تعداد نظر آتی ہے اتنی تعداد شاید کسی علاقے میں نظر آتی لیکن دونوں پہلو سے دیکھیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور خورافات کے اندر بھی ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں پرائیوں میں ڈوبے ہوئے بھی ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور راتوں کو اپنی آنکھوں کو گندی بھی کر رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی نماز پڑھنے والوں کے بارے میں جو تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں وقت گزرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں یا نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن کا کیا ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے دیوانوں قرآن کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَعُوا الصَّلَا ان کے بعد ناخلف آئے جنہوں نے نماز کو زائے کی اب یہ نماز زائے کرنا کسے کہتے ہیں یہ نہیں فرمایا گیا کہ نماز کے حوالے سے ان کے اندر کوئی چستی نہیں ہے نماز زائے کرنے کے بارے میں فرمایا گیا اسے مراد قضا کرنا بھی ہے چھوڑ دینا بھی ہے اور اس سے مراد مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت کے گزرنے کے بعد پڑھنا جیسا کہ میں دیکھتا ہوں ممبئی کے اندر کہ مغرب کا وقت قریب قریب ہوتا ہے تو حسر کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں زہر کا وقت آخر میں ہوتا ہے حسر کے قریب قریب ہوتا ہے تو زہر پڑھتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زہر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور حسر کی اعزام ہو جاتی ہیں اور بات حضرات جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز کی سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ کھڑے تو ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں لیکن وہ کپڑوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ داڑی سے کھیل رہے ہوتے ہیں نہ ان کی انگلیاں صحیح طور پر سجدے میں لگتی ہیں نہ ان کا روکو صحیح طور پر ہوتا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہوتی بس ایک ماز اللہ بوجھ میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی بوجھ سمجھتا ہو بس ایک ذمہ داری یا جلدی سے ادا کرو تو جب اس قسم کی نماز ہوتی ہے نا تو اس نماز سے انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں اور ایسی نماز جو وقت گزرنے کے بعد ادا کی جاتی ہو یا وہ شخص جو نماز قضا کرتا ہو یا وہ شخص جو نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ صحیح طور پر ادا نہ کرتا ہو اس کے بارے میں جانتے ہیں قرآن نے کیا کہا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا انقریب وہ غی سے ملے گا جنگل میں جا گرے گا یہ غی کیا ہے چونکہ اب تو مسلمان کی پوزیشن ایسی ہو چکے کہ بڑا بے باق ہو گیا اس کو قیامت کی عذاب سے ڈراؤ مولانا دیکھا جائے معاظر قبر کی عذاب سے ڈراؤ مولانا ٹھیک ہے بس اللہ معاف کرنے والے اتنی بے باقی ہو گئی اتنی بے باقی ہو گئی کہ سب سے زیادہ اگر مسلمان کسی سے بے خوف ہے تو وہ اللہ سے بے خوف اللہ کا ڈر نکل گیا اللہ کا خوف نکل گیا کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم وہ ردوان نماز پڑھتے تھے تو تیروں کی بوچھار ہوتی تھی انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم وہ ردوان نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز سے ان کی زندگی میں وہ ترقی اور وہ انقلاب پیدا ہوتا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں اور آج نہ نماز قضا کرنا انسان کو نہ سمجھتا ہے نہ نماز چھوڑنے کے بعد اسے کوئی افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی نہیں کچھ بھی نہیں بلکہ بعض ماہوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ بڑا اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں اور راب کو دو بجے تین بجے بھٹک کر کے بچہ آیا تو صبح نماز کے لئے نہیں اٹھاتی اگر باپ نے کہتے ہیں نماز کے لئے اٹھاؤ میرا لال بہت دھک کر آیا اس کی نیند خراب ہو جائے ترکِ صلاح کو کوئی معمولی گناہ سمجھ نہیں رہا آج نماز کو ضائع کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کہتا ہے فَسَوْفَيَلْقَوْنَ غَيَّا یہ غی کیا ہے آپ کو بتاؤں جہنم اتنا گہرا ہے کہ اگر ایک کنکر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے تو تہہ میں جانے کے لئے ستر ہزار سال لگتے ہیں اتنا گہرا ہے جہنم اور اسی جہنم کے اندر ایک وادی ہے ایک کنوہ ہے اس کنوے کا نام غی ہے یہ میں قصے کہانی نہیں سنا رہا یہ قرآن کی بات پہن رہا ہوں جس کے ایک ایک حرف پر آپ کا بھی ایمان ہے ہمارا بھی ایمان ہے اور اگر قرآن کے ایک نکتے پر بھی کوئی ایمان نہ رکھے تو گیا کام سے ہم سب قرآن کے ماننے والے ہیں اس قرآن نے یہ کہا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا یہ غی کیا ہے یہ جہنم کے نجلے حصے میں ایک کنوہ ہے کیا ہے اس کنوے کے اندر اس کنوے میں جہنمیوں کا خون اور جہنمیوں کا پیپ رکھا ہوا ہے اور وہاں پر اس بندے کو ڈالا جائے گا جو نماز کو قضا کرتا ہے نماز کو ضائع کرتا ہے یہاں گوڑا کڑکٹ اگر موجود ہو کچھرے کا ڈھیر ہو کچھ مریوی چیز یا کچھ گندگی بدبو آ رہی ہو فوراں فون کرتے ہیں موسیپلٹی والے کو بھائی آکے اٹھاکے جب بیمار پڑ جائیں گے لوگ تو جہاں جہنمیوں کا پیپ رکھا جاتا ہو اور وہاں جہاں خون رکھا جاتا ہو وہاں کی بدبو کتنی خطرناک ہوگی اس میں اس شخص کو ڈالا جائے گا جو نماز کو ضائع کرتا ہے میں بہت توجہ چاہوں گا صحابہ اکرام علیہ مردوان کے نزدیک مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی تھی وہ نماز صحابہ جب کسی کو دیکھتے کہ یہ نماز نہیں پڑتا تو سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہے اس لئے نہیں پڑتا یہ ایڈنٹیٹی تھی میں تھوڑی تلخ بات کرنے جا رہا ہوں الحمدللہ پکا سننیوں اللہ کے فضل و کرم سے میری تو تمنا ہے کہ مرو تو کوئی وہاں بھی جنازے کو کاندھا بھی نہ دے الحمدللہ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں کبھی جلوس میں کبھی عرض کی تقاریب کے اندر نمازوں کو حسانی سے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرنا ماشاءاللہ اب تو کافی چنجی سالیں میں نے بہت ساروں کو دیکھا کہ مغرب کی ازام کا وقت ہوتا ہے آستانے پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کرنے فاتحہ پڑھ رہے ہیں مزید بھی نماز کے لئے نہیں جائے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے تھے یا نہیں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ نماز تم نے عطا کی تھی نماز پڑھو پھر ان کی چوکھٹ پر بیٹھ جاؤ اللہ کی بندگی کرو وقت پر اور اس کے بعد ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرو ان کے وسیلے سے دعا کرو اللہ گھرم کی نظر فرمائے گا لیکن بگاڑ اتنا بڑھ چکا ہے اتنا بڑھ چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے نماز قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو معلوم ہے آقائی کریم رعوف الرحیم علیہ التحی یتو والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی توجہ چاہوں مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی کہ سات سمندر کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے پھر بھی پیاس نہیں پجھے پھر بھی پیاس نہیں پجھے گی ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے نا کہ مرنے والے کو آب زمزم جو ہے وہ ایک چمت سے پلاتے ہیں یہ تھوڑا سا اتر جائے لیکن بے نمازی کو سات سمندر کا پانی پلا دیا جائے اس کی پیاس نہیں پجھے نماز چھوڑنا کوئی ہلکا کام ہے کوئی چھوڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بے نمازی جو ہوتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے یہ بے نمازی تو نماز زائے نہ کرو تین چیزوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو نمبر ایک نماز کا وقت آ جائے ادا کرنے میں جلدی کرو اب اس میں تاخیر مت کرو جلدی سے نماز پڑھ لو بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ اس بندے کو عرش کے سائے میں جگہ ادا فرمائے گا جو بندہ ایک وقت کی نماز پڑھ کر کے نکلا نا تو اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے کہ جلدی سے توہر کا وقت آئے تو مسجد میں جا کر کے نماز ادا کروں سرکار فرماتے اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ ادا کرو نماز کی فکر کرو اور وہ لوگ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں جو نماز میں کپڑے داڑی کھجلی یہ سب ساری چیزیں جو کرتے رہتے توجہ نہیں ہوتی بس ایسی کر رہے ہیں تو جب کوئی نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس بندے سے پکارتی ہے کیا مجھ سے بھی اچھا کوئی ہے جسے تُو دیکھ رہا ہے نماز پڑھو یقصوی کے ساتھ پڑھو جب وضو کرو اچھی طریقے سے وضو کرو کہیں پانی جو ہے وہ بہنے سے رہنا چاہے چھوٹی فضیلتیں وضو کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی وضو کرتا ہے چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف جاتے ہیں کلی کرتا ہے موں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پیر دھوتا ہے پیر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اگر وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اللہ پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ وضو اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ ایسے وضو کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے محبت فرماتا ہے جب آ ہی گئے ہیں مسجد میں نماز کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر اچھی طریقے سے پڑھو اب کیسے پڑھو نماز پرفیٹ کیسے ہوگی کوئی تصور تو ہو ذہن کے اندر کہ اس تصور کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز اچھی طریقے سے ہو میرا اکثر جو ہے وہ سیلنگ سے جانا رہتا ہے تو ڈرائیور جو ہے ٹیکسی ڈرائیور وہاں گاڑی سلو کر دیتا ہے حضرت یہاں پر ساٹھ کی سپیڈ سے زیادہ نہیں چلا سکتے ورنہ ابھی کیمرے میں آ جائیں گے کہ میرا دیکھ رہا ہے سپیڈ سلو تصور ذہن کے در آئے اب حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے عطا کریں تو بس اس حدیث کو ذہن میں محفوظ کرلو پھر نماز پڑھو نماز کی لذت محسوس ہوگی آقاِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ تصور قائم نہیں ہوتا تو یہ تصور قائم کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اب ظاہر سی بات ہے جب یہ خیال آ جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو ہمارا رب دیکھ رہا ہو تو ہمیں نماز میں کتنی اچھی طریقے سے سارے ارکان ادا کرنے چاہیے تو اس تصور کو جمع کر کے نماز ادا کرو نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر رکو میں جاؤ تو انگوٹے کی طرف یہ ان ساری چیزوں کا خیال کرو انشاءاللہ اللہ لزیم زندگی رہی تو میں اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی مزید کوشش کروں گا تاکہ جو محنت آپ کر رہے ہیں نماز کے سلسلے میں اس محنت کا صحیح معنوں میں آپ کو سمرہ بھی ملے پھل بھی ملے اور ہم سب کی نماز بھی دلوست ہو جائے اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحییت والتسلیم کے سد کو تفیل ہم سب کو نماز زائی کرنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے وما علینا اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ